نبی علیہ السلام مراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پیاری خوشبو آئی کیا آئی؟ پھر بولو کیا آئی؟ نبی علیہ السلام کو بڑی پیاری خوشبو آئی آپ نے حضرت جبرین سے پوچھا بڑی پیاری خوشبو ہے یہ خوشبو کیسی ہے؟ نبی پاہ نے فرمایا بڑی پیاری خوشبو ہے یہ خوشبو کیسی ہے؟ پنجابی دے بچاندے نے ایک ایڈی چیز دی خوشبو ہے ایڈی پیاری حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیرون دے بیٹیاں نو کنگی کرن والی فیرون دی بیٹیاں نو کنگی ماشتہ نانی ہو دی ماشتہ وصفے کنگی کرن والی یا عام خطیب کے اچھار دنے ماشتہ نہیں ماشتہ ماشتہ وصفے کنگی کرن والی فیرون دی بیٹیاں نو کنگی کرن والی اے او دی تے او دی اولاد دی خوشبو ہے واقعہ مراج نبی علیہ السلام نے جب خوشبو پائی تو فرمایا یہ کس چیز کی خوشبو ہے بتایا گیا یا رسول اللہ فیرون کی بیٹیوں کو کنگی کرنے والی اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے فرمایا وہ کیسے حضرت عبرائیل علیہ السلام نے بتایا یا رسول اللہ وہ کنگی کر رہی تھی کنگی کرتے ہوئے کنگی زمین پر گیر گئی اور اس کی زبان سے نکلا اللہ اکبر زبان سے کیا نکلا اس کی زبان سے نکلا اللہ اکبر اس کی بیٹی داگ چپ کرتے ہوئے بوچنی ہے میرے باپ کے سوا بھی کوئی رب ہے اس نے کہا ہاں جس نے تیرے باپ کو پیدا کیا ہے ہر چیز کا خالق و مالک ہے داتا دستگیر ہے وہی اللہ اکبر ہے اس نے اپنے باپ فیرون کو شکایت لگا دی اس نے پوچھا تُو میرے سوا رب مانتی ہے اس نے کہا ہاں تُو رب نہیں ہے رب کون ہے اب بولو رب کون ہے اس کا ترجمہ اور مطلب و مانا کیا ہے داتا دستگیر کون ہے شفاہ دینے والا اور بیمار کرنے والا کون ہے اولادیں دینے والا کون ہے رزق دینے والا کون ہے غیر اللہ کے آستانے پر چھکنے والا آج وزیر آزم بے بس سے ملک کے حالات کنٹرول نہیں ہیں دنگے کام رہی ہیں قل اللہم مالک الملک توت الملک منتشا و تنزی الملک من منتشا و تُعز منتشا و تُزل منتشا بیدکل خیئی انکا الا کل شیئن قدی جب یہ جھکا تھا اور بکو نے شاعر جب تو جھکا غیر کے آگے نہ دن تیرا نہ من تیرا نہ میں نے اسی وقت کہا تھا نکام ہو جائے گا ایسا نکام ہوا ہے آج تک اپنا کوئی ایک دعوی بھی سچا ثابت کر سکا نہیں اچھا فیرون نے بڑے بڑے تنگ بندے جہے دے توں فیرون نے تیل کو گرم کیا اور کہا اگر مجھے رب مانتے ہو تو چھوڑ دوں گا اگر اللہ کو رب مانتے ہو تو تیل کے اندر چھلانگیں لگانا شروع کر دیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس عورت کے بچوں نے کھولتے ہوئے تیل کے اندر چھلانگیں لگانا شروع کر دیں اتنا گرم تھا کہ سیکنڈز کے اندر وہ بچے جل جاتے چور مر ہو جاتے ایک دودھ پیتا بچہ اس کی گودی میں تھا ماں کی نمتہ ہے اللہ نے بچے کو قوتِ گویائی عطا کی اس نے کہا ماں رب کی رضا عقیدت تحید کرئے میری جان کی بھی پرواد نہ کرنا چھلانگ لگا دیں چھلانگ ہے لگا دیں اس نے چھلانگ لگا دی سبحان اللہ اس خاندان کی خوشبو رہتی دنیا تک مصطفیٰ مراج پر گئے اللہ کے نبی نے اس خاندان کی خوشبو کو پایا ہے